اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کے آج میں بنا رہی ہوں مولی کے پراتھے جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ میں نے مولیاں لیئے ہیں ان کو میں نے دھوکے اور اچھی طرح سے چھیل لیا ہے یہ دیکھیں اور یہ ہے میں نے سبز مرچیں کاٹ لی ہیں باری ایک لال مرچ ہے نمک ہے اور دھنیا پاورڈر ہے ہرا دھنیا استعمال ہوگا اس میں اس کو میں نے باری کاٹ لیا ہے اور کوکنگ آئل ہے جسے ہم اپنے پراتھے دیار کریں گے اور یہ جو مولیاں ہیں ان کو ہم اس طرح سے مولی کش کی مدد سے یہ دیکھیں اس کو ہم اس طرح سے کر لیں گے یہ اس طرح سے میں یہ ساری کی ساری مولیاں جو ہیں اس طرح سے کر دی جاؤں گی بہت اچھے طریقے سے میں نے ان کو دھو لیا تھا اور میں نے ساری چھیل لیا ہے اور اس طرح سے اب میں نے ایک مولی کش لے کی ان کو کرنا شروع کر دیا ہے بہت ہی مزے کہ یہ پراتھے لگتے ہیں بچوں کو بھی بہت پسند ہوتے ہیں لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں آپ اور خود بھی چائے کے ساتھ اگر کھائیں تو بہت ہی مزے کہ لگتے ہیں اور سیزن میں ہے آج کل مولیاں اور یہ دیکھیں میں نے ساری مولیاں کش کر لی ہیں اور اب میں نے ان کا جو پانی ہے کڑوا پانی وہ میں نے اس طرح سے دبا دبا کے جو ہے نکال دینا ہے یہ دیکھیں اس کا سارا جو کڑوا پانی ہے وہ ہم اس طرح سے نکال دیں گے دبا دبا کے پانی نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر پانی اس میں رہ جائے ایک تو ان کا ٹیسٹ بہت کڑوا ہو جاتا ہے دوسرا یہ کہ پھر پانی سے پراتھے جو ہیں وہ ان کا لیکوٹ پتلا ہو جاتا ہے وہ پھر صحیح نہیں بنتے اس لئے پانی کو نکال دینا چاہیے یہ دیکھیں پانی میں نے نکال دیا ہے ساری کی ساری یہ جو مولیاں میں نے کرش کی تھی ان میں سے پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے دبا دبا کے آپ نکال دیں یہ اس طرح سے دیکھیں اچھا خاصا پانی جو ہے وہ ان کے اندر سے نکال رہا ہے یہ اب یہ جو ہے مولیاں ان کے اندر ہم اپنا یہ سارا مٹیریل جو ہے وہ ڈال دیں گے دھنیا پاؤنڈر ہے نمک ہے ہری میچ ہے اور لال میچ ہے یہ میں نے ڈال دی ہے اور یہ میں نے ہرا دھنیا ڈال دیا باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا تھا اور ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے اب میں کر لوں گی مکس کر لینا ہے ان کو بہت اچھی طرح سے آپ ان کو مکس کریں تاکہ ساری جو مولیاں ہیں ان میں ایکول جو ہے وہ مسالہ جو ہے وہ مکس ہو جائے یہ نہ ہو کہ کہیں پہ ٹیسٹ نمکین ہو اور کہیں پہ لال میچ کا ہو اس لئے اچھی طرح سے جو ہے اس کو مکسٹر کو ہم مکس کریں گے ہاتھ کی مدد سے یہ دیکھیں جس طرح سے میں اس کو مکس کر رہی ہوں آپ بھی اسی طرح سے مکس کر لیں یہ میں نے آٹے کے اس طرح سے نورمل سائز کے پیڑے نہ بہت چھوٹے اور نہ بہت بڑے جو ہیں یہ پیڑے بنا لینے آٹا سادھا آٹا گندوں کا جو ہوتا ہے وہ میں نے لیا ہے یہ یہ اس طرح سے اس کے میڈیم سائز کے پیڑے آپ تیار کر لیں اور وہ مکسٹر جو ہے وہ ہمارا بلکھل تیار ہے یہ میں نے اس طرح میڈیم سائز کے جو پیڑے ہیں وہ میں نے بنا لیے اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے پراتھے کے اندر جو فیلنگ ہے مولیوں کی وہ کس طرح سے کرنی ہے یہ بن گئے اب ہم اس کی چھوٹی سی ایک روٹی جو ہے وہ بیل لیں گے یہ بیلنگ کی مدد سے ہم اس کی جو روٹی ہے وہ بیلنا شروع کر دیں گے میڈیم سائز کی روٹی یہ میں نے روٹی کو بیل لیا ہے اور اب جو ہے اب ہم اس میں مولیوں کی جو ہے فیلنگ وہ کریں گے یہ میں نے آئل لگایا ہے ہلکا سا تاکہ جو پراتھا ہے ہمارا اندر سے کچھا نہ رہے یہ آئل لگانا بہت ضروری ہے تاکہ اندر تک جو ہمارا پراتھا ہے اور ہماری مولیاں ہیں وہ کو کھو جائیں یہ میں دوسری روٹی بھی اسی پروسیجر سے یہ دیکھیں اور وہی سائز سیم رکھوں گی میں روٹی کا جو میں نے پہلے پنایا ہے روٹی کا سائز سیم وہی اس کو میں سائز پہ کرتی ہوں اور اب میں اس کو بھی بیلنا شروع کر دیتی ہوں اور اس کو بھی سیم اسی سائز میں جو ہے ہم روٹی کو تیار کر لیں گے یہ دیکھیں اس پہ بھی میں نے کوکنگ آئل ہلکا سا لگا دیا ہے کوکنگ آئل کی کوڈنگ کر دی ہے ہلکی سی میں نے اور یہ جو ہے اس میں اب جو مولیوں کا ہم نے مکسچر تیار کیا ہے وہ اس کی ایک تیر لگا دوں گی یہ دیکھیں بھر بھر کے آپ لگائیں بہت زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ پراتھا ہمارا بنے نہ اور بہت کم بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کا کوئی ٹیسٹ ہی نہ آئے اس طرح آپ میڈیم سی لیئر جو ہے اس کی لگا دیں مولیوں کی اور ان کے اوپر بھی میں نے تھوڑا سا جو آئل ہے وہ ڈال دیا تاکہ ہماری مولیاں جو ہیں وہ بھی اچھی طرح سے اندر سے کوک ہو جائیں اور یہ میں نے پراتھے کی جو دوسری روٹی تیار کی تھی وہ اس کی اوپر لگا کے کناروں سے ٹیپ ٹیپ کر کے میں نے اس کو پریس کر کے اس کے کنارے بند کر دیئے ہیں تاکہ ہماری جو مولیاں ہیں وہ باہر نہ نکلیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو پریس کر دیا ہے کناروں کو اچھے طریقے سے یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں پر میں نے جو سوکھاٹ ہے ہلکا ہلکا وہ لگایا ہے تاکہ جب ہم نے اس کو بوئلنا ہے تو یہ چپ کے نہیں اور اب ہم اس کو اس طرح سے بیل دیں گے ساری جو مولیاں ہیں ہماری ایکول جو ہیں وہ پورے پراتھے میں آگئی ہیں یہ دیکھیں اور کنارے بلکل بھی ہم نے اچھے طریقے سے پریس کر دیئے تھے اور بلکل بھی کناروں سے یہ دیکھیں باہر نہیں آ رہی یہ دیکھیں اور توا جو ہے میں نے رکھا ہوا تھا پہلے سے اور یہ میں نے توا پہ ڈال دیا ہے اپنا پراتھا یہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا زبردست اور کتنا amazing یہ تیار ہوگا بہت ہی مزے کا لگتا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا لگا دوں گے اس کی اوپر میں یہ دیکھیں دیسی گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں بٹر کا بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے cooking oil ہی لگایا ہے کیونکہ پھر اس سے کافی جو ہے وہ heavy بن جاتا ہے یہ اس کو میں نے پلٹ لیا ہے اور اب اس طرف بھی جو ہے ہم oil لگا دیں گے یہ دیکھیں اس کے کناروں پہ درمیان میں ہر شگہ پہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ oil لگا دیں گے اچھے طریقے سے oil ہی اچھا لگتا ہے اس پراتے کی اوپر ہلکا جو oil ہے وہ پھر کہیں سے dry اور کہیں پہ oil زیادہ وہ اتنا اچھا نہیں لگتا اس لئے اچھے طریقے سے oil جو ہے وہ ہر جگہ پہ یہ دیکھیں میں نے لگا دیا ہے اس کے بہت ہی مزے کا اس کا color آ رہا ہے ہر سائٹ پہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے کوک کرنا ہے تاکہ اس کی کوئی سائٹ جو ہے وہ کچھی نہ رہ جائے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ زبردست تیار ہو گیا ہے ہمارا پراتھا اچھی طرح سے اس کی دونوں سائٹیں جو ہیں وہ ہم کو کر لیں گے یہ دیکھیں دونوں سائٹوں سے جب اس کا golden سا color آ گیا ہے اور ہماری جو مولیاں ہیں وہ بھی اندر سے اچھی طرح سے کوک ہو گئی ہیں تو یہ دونوں سائٹوں سے اس طرح سے پلٹ پلٹ کے آپ اس کو دونوں سائٹوں سے کوک کر لیں اچھی طریقے سے اور اس کا golden سا color دیکھیں ہو گئے پراتھے کا اور اب یہ بالکل تیار ہے اس کو میں ایک پلٹ میں نکالتی ہوں اس کو آپ دہی کی چٹنے کے ساتھ یا چاہے کے ساتھ کھائیں تو بہت ہی مزے کا یہ پراتھا لگتا ہے ضرور کھائیے گا اور مجھے بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے ٹرائی کی یہ ریسپی یا نہیں کی اس کے ساتھ اجازت دیں اللہ